جائے ہیں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے چیسٹ برکاوٹ کے بارے میں ہم لوگ اندین آرمی کی تیاری کرتے ہیں بی ایس ای بھی تیاری کرتے ہیں آئی ڈی بی پی کی تیاری کرتے ہیں تو ہم فیجیکل مار کر اتنی محنت کر کر فیجیکل مارتے ہیں لیکن ہمارے کچھ بھائی لوگ جن کا چیسٹ پورا نہیں ہو پاتا چیسٹ میں انفٹ ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور برا لگنا بھی چاہیے کیونکہ اتنی محنت کرتے ہیں ہم رننگ کرنے کے لیے اور اس کے بعد چھوٹی سی چیز جو چیسٹ ہے اس میں معمولی سے اس میں محنت بھی زیادہ نہیں ہے اس میں ہم بہر ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ برا لگتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ ایکسسائز بتاؤں گا جس سے ہمارا چیسٹ ہو ہے انکریس ہو جا گا اور ہم آرام سے چیسٹ کا جو میجرمنٹ ڈھوٹا ہے اندین آرمی میں 77 سینٹی میٹر کا اس کو ہم ایسلی کلیر کر لیں گے تو اس کے لیے کچھ ایکسسائز میں آپ کو بتاؤں گا وہ اگر آپ ڈیلی روٹین میں فالو کریں گے اپنے برکاوٹ کرنے کے بعد سبھے کو سام کو ریگولرلی فالو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور آپ کا جو چیسٹ ہے وہ بلکل پورا ہو جائے گا تو اس کے لیے پہلی ایکسسائز اب ہوئی آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے اس پوزیسن میں آپ کو دس ماننے ہی ہے دیکھ لیجئے ہاتھ زیادہ دور نہیں رہنے چاہیے بوڈی سے یہ پاس رہنگ اور ایسے آپ کو پیچ دس ماننے ہی ہے اور پیچ دس ماننے ہی ہے اس کے لیجئے آپ کو تین سٹ ماننے ہی ہے تو نیشٹ ایکسسائز کرنے ہی ہے وہ یہ کرنے ہی ہے دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ ایک یہ دو آپ کو دو بلاند کی دوری لے لینی ہے اپنے ہاتھوں سے اور دو بلاند کی دوری پر یہ دیکھ لیجئے ہمارے بائی لوگ یہ مار رہے ہیں ایسے دس ماریں گے تو آپ کو یہ چھاتی ہے وہ چونی ہوگی چونی ہوگی تو سیاد جیوات ہے آپ کا سینہ جرور پورا ہو جائے گا ایسے بھی آپ کو بیچ ڈس ماننے ہی ہے اور اس کے بھی تین سٹ ماننے ہی ہے اس کے بعد جو آپ کو نیشٹ تیسری ایکسائز کرنے ہی ہے وہ یہ کرنے ہی ہے ڈیمنٹ کو سب ماننے ہی ہے دیکھ لیجئے آپ اس پوزیسن میں آپ کو یہ ہاتھ ڈیمنٹ کو سب ماننے سے یہ ہمارا بڑھتا ہے تو جو فیتہ جو ہوتا وہ یہیں پر آتا ہے تو یہاں پر آئے گا تو ہمارا جو سینہ ہے وہ ڈیمنٹ کو سینہ سینٹی میٹر اور پیر ملٹی اس میں اسی زینڈل تک پورا ہو جائے گا اس کے بعد جو نیشٹ ایکسائز ہمیں وہ کبھیلے وہ یہ دیکھیں گے آپ تو ہیٹے لے لینے ہی ہے تو ہیٹے تکی میں جوری پر رکھنی ہے اور یہ دیکھیں آپ ہمارے بھائی لوگ آپ کو بھائی ہمارا مار کیا آپ کو دکھائے گا اس کے بھی آپ کو بیس ماننی ہے اور اس کے بھی آپ کو تین سیٹ ماننے ہے تو یہ آپ کو ریگلری کرتے رہنا ہے یہ ہمارے بھائی یہ دیکھ لیجی آپ مار رہا ہے جس میں مار رہا ہے اس کا بھی چیز بہت کم تھا لیکن یہ دیلی روٹین میں فالو کرتا ہے تو اس کا چیز پورا بل بل ہو چکا ہے پہلے اس کا 75 سینٹی میٹر تھا آپ 77-80 سینٹی میٹر اس کا ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہمیں لیکس ایکسائز کرنی ہے وہ اس میں آپ کو دو لوگوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے یا تو آپ دو لوگوں کر سکتے ہیں یا تو آپ کوئی اونچی جگہ دیکھ لیجی جس پر اپنے آپ پیر رکھ سکیں تو یہ دیکھ لیجیے آپ کو کیسے کرنی ہے آپ کو یہ دیکھ لیجیے ایسے ایکسائز کرنی ہے یہ ایک لوگ سے اپنے پیر پکڑوا لیجیے یا کسی اونچی جگہ پر اپنے پیر رکھ لیجیے تو یہ آپ ماروں کے اس سے بہت زیادہ ملنے والا ہے ایسے ڈس ماننی سکتے ہیں یہ آپ کو یہ آپ کو یہ ایسے ڈس مارتے رہو گے تو آپ کو یہ چیسٹ ہے وہ بلکل آرام سے پورا ہو جائے گا اس کے بعد جو لیجیے آپ دیکھ لیجیے یہ دیکھ لیجیے ہمارے بھائی کر رہے ہیں یہ اولتے ہاتھ آپ کو کر لیے نہیں یہ دیکھ لیجیے اولتے ہاتھ ایسے آپ کو رکھنے دیکھ لیجیے اور یہ اس کے بعد آپ کو مان نہیں ہے یہ دیکھ لیجیے یہ آپ کا یہ آگے رہے گا اور یہ ہاتھ آپ کو اُلٹے تو یہ کونی آپ کو ہی پیچھے کی طرف رہے گی اس سے ہی کیا ہوگا یہ آپ کا یہ تھوڑا بیک بڑے بیس سے یہ آپ دیکھ لیجیے یہ کرتے رہو گے آپ تو آپ کو جو چیسٹ ہے وہ بہت جلدی پورا ہو جائے گا دس سے پندہ دن میں آپ کو اس کا فرق دکھنے لگے گا لوگ کہتے ہیں 10 دن میں چچ بڑھ جائے گا 20 دن میں بڑھ جائے گا تو بھائی ایسا نہیں ہے 10 20 دن میں نہیں بڑھ پایا تو کم سے کم آپ کو ایک سے دو مہنے آپ ریگولر کرو گے تب آپ کو فرق لگے گا ٹھیک ہے ریگولر کرنا پڑے گا تب آپ کو یہ اس کا ریجل دکھے گا اگر آپ ریگولر نہیں کرو گے تو اس کا ریجل نہیں دکھے گا اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھائی سیئر کر دینا تاکہ ان کا بھلا ہو سکے اور ہمارا چینل سسکرائب کر دینا جائے ان بندے ماتروں